سب سے پہلے بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چولستان کے جانور عدویات اور ویکسین کو ترست رہے عدویات زمین سے ملی لائسٹارک کو ملنے والی کروڑوں مالیت کی گائیت ویکسین اور عدویات کا روحی نے سراغ لگا لیا ہے روحی نے متعدد بار چولستان میں جانور کی عدویات کی کمی کی نشاندہی کی جب روحی نے تحقیق کی تو یہ مقبر نے سب بتا دیا مقبر کی نشاندہی پر روحی کی ٹیم نے چھاپا مارا روحی نے زمین میں دفن کروڑوں مالیت کی زائد المیاد عدویات برامت کر لی ہیں ڈریکٹر لائسٹارک چولستان ڈکٹر علی رضا باسی کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق لائسٹارک چولستان کا عملہ فیلڈ میں جانے کے بجائے باغس انٹریاں ڈالتا رہا ہے چولستان کے جانور عدویات اور ویکسین کو ترست رہے عدویات زمین سے ملیں یہ کیا معاملہ ہے بتا رہے ہیں اثرلا شارع لائسٹارک کو ملنے والی کروڑوں مالیت کی غائے ویکسین اور عدویات روحی نے حاصل کر لی ہیں روحی نے متعدد بار چولستان میں جانور کے عدویات کی کمی کے نشان دہی کی جب روحی نے تحقیق کی تو یہ مخبر نے سب بتا دیا مخبر کے نشان دہی پر روحی کی ٹیم نے چھاپا مارا روحی نے زمین میں دفن کروڑوں مالیت کی زائد المیاد عدویات برامت کر لی ڈائریکٹر لائسٹارک چولستان ڈاٹر علی رضا عباسی کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے زائے کے مطابق لائسٹارک چولستان کا عملہ فیلڈ میں جانے کے بجائے باغس انٹریان ڈا ترحہ لائسٹارک کا ملنے والی کروڑوں مالیت کی غائے ویکسین اور عدویات کا روحی نے سراغ لگا لیا ہے روحی نے متعدد بار چولستان میں جانور کے عدویات کی کمی کے نشان دہی کی شہری بھی اس پر خاصے پریشان تھے انہوں نے بار بار شکایات درج کروائیں لیکن چولستان میں شہریوں کی ان شکایات کا اضالہ نہیں کیا گیا جب روحی نے تحقیق کی تو مخبر نے سب کچھ بتا دیا مخبر کی نشان دہی پر روحی کی ٹیم نے چھاپا مارا اور چھاپا مارتے ہی یہ پدا چلا کہ تمام عدویات جو تھی ان کو زمین میں دفن کیا گیا تھا کروڑوں مالت سے زائد المیاد عدویات برامت ہوئی ہیں ڈریکٹر لائسٹوک چولستان ڈاکٹر علی رضا عباسی کے بھی اس سب معاملے میں ملوبس ہونے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ ازرائے کے مطابق لائسٹوک چولستان کا عملہ فیلڈ میں جانے کے بجائے باغس انٹریاں ڈالتا رہا تھا شہری پریشان تھے بار بار ان کی جانب سے شکایات کی جا رہی تھی کہ انہیں لائسٹوک کی جانب سے عدویات نہیں دی جا رہی لیکن جب میکمہ لائسٹوک سے یہ بات کی جاتی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ شہری جھوٹ با رہے ہیں ان کی جانب سے شہریوں کو عدویات فراہم کی جاتی ہیں لیکن اب عدویات جو ہیں وہ زمین سے ملی ہیں لائسٹوک کا ملنے والی کروڑوں مالت کی آئی ویکسین اور عدویات کا روحی نے سراغ لگایا ہے روحی نے متدد بار چولستان میں جانبوں کی عدویات کی کمہی کی نشاندہی بھی کی تھی جب روحی نے تحقیق کی تو مخبر نے سب کچھ بتا دیا اور یہ مخبری ہوئی کہ نشاندہی پر روحی کے ٹیم نے چھاپا مارا تو روحی نے زمین میں دفن کروڑوں مالت سے زائد المیاد عدویات درامت کرنی ہیں ڈریکٹر لائسٹوک سولستان ڈاکٹر علی رضا باسی کے بھی اس تمام معاملے میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق لائسٹوک سولستان کا عملہ فیلڈ میں جانے کی بجائے بوگس انٹریاں ڈالتا رہا جب اس سوالے سے شہریوں سے بات ہوئی تو شہری خاصے گموں گسے کا اثار کرتے ہوئے دکھائی دیا ان کو کہنا تھا کہ ہمارے طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ ہمیں عدویات دی جا رہی ہیں لیکن میکمہ لائسٹوک اس بات کو ماننے سے انکھ آئی تھا اثر لشاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اثر یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل ایسی کی بات کریں لائف ٹاکڈیپارٹمنٹ لائف ٹاکڈ چولستان کی حوالے سے مجھے رات کے اس پہر روحی میں آنا پڑا ہے یہ اسلامگرڈ اور اس کے اردگرد کے جو علاقے ہیں یہاں پر ہم پہنچے ہیں ہمیں کچھ چرواہوں نے بتایا کہ کچھ زمین کے اندر کچھ ایکسپائری جو ان کی ویکسین ہے وہ دبی ہوئی ہیں اور اس کے لئے ہم یہاں پر پہنچے ہیں اور آپ مجھے دیکھیں تو ایک یہاں پر ایک ابھی تھا ایسا جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں اور ویکسین جو ہے وہ جو جانوروں کو لگنی تھی جو کرونا روپے کی ویکسین اور عدویات جو ہے وہ حکومت دیتی ہے چولستان کو کہ یہ چولستان کے مویشوں کو لگنی ہے ہم نے پہلے بھی کچھ سٹوریز دی تھی چولستانی کہہ رہے تھے کہ یہ ویکسین ہمارے جانوروں کو نہیں لگ رہی اور یہ عدویات نہیں مل رہی تو وہ کہاں گئی تھی آج ہم نے اس کو ڈھونڈا ہے کہ وہ ویکسین کہاں ہے یہ ابھی آپ اس کو فراز کو کہوں گا کہ یہ سوڑا سا قریب کریں یہ جی دیکھیں یہ یہاں پر ویکسین کے ہمیں کوئی چیشیاں جو ہیں وہ ملی ہیں اس کی اور اس کو اگر ہم صاف کر کے دیکھیں یہ بکریوں کے لیے ہے جانوروں کے لیے جو ویکسین ہے یہ وہ ہے انتنیوں کا زہر ہے یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر یہاں سے نکلی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہاں پر یہ جی پیکٹ جو ہے ویکسین کے پیکٹ باقاعدہ جو ہیں وہ یہاں پر اور یہ جی یہ دبی ہوئی ہے اور اگر ہم اس کی ایکسپائری کے حوالے سے دیکھیں ایکسپائری اس کی کیا ہے تو یہ ہے جی تقریباً دوہزار اٹھارہ کی دسوہ مہینہ دوہزار اٹھارہ کی ایکسپائری جو ہے یعنی یہ جانوروں کو نہیں لگائی گئی یہ یہاں پر زمین میں دبا دی گئی ہے اور ڈریکٹوریٹ آف لائفٹاک چولستان کے لوگوں سے جب ہم پوچھتے رہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہم نے جانوروں کو لگائی ہے اور یہاں پر یہ تھوڑا سا اور بھی فراز قریب آئیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہے یہ دیکھیں جی یہ ویکسین جو ہے وہ یہاں پر دبی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کو اگر ہم اور تھوڑا سا دیکھیں تو یہ جی ویکسین ہے جو جانوروں کو لگنی تھی یہ زمین کے اندر جو ہے یہ چھپی ہوئی ہے اور اس کو ڈریکٹوریٹ آف لائفٹاک اگر ہم سوال کریں ان سے تو وہ کہتے ہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے اور یہ دیکھیں جی یہ اس کی چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی یہ پیکٹس ہیں یہ پتہ نہیں اس کا کیا ہے جی یہ ہے جی سلائن سلائن ایفری ہے کوئی یہ جانوروں کی کوئی چیزیں ہیں یہ دیکھیں جی یہ کوئی ان کے اب ہم یہ دیکھیں جی صرف جانوروں کے اجتعمال کے لئے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ساری ان کی سٹیمٹ کردہ جو ہے یہ ویکسینیں ہیں یہ یہاں پر پڑی ہوئی ہیں اور یہ اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جو ہے وہ بھی موجود ہیں اور یہ سارا جو ہے جی بھرا ہوا ہے یہ آپ کو ویکسین جو ہے وہ نیچے سے مل رہی ہے اور یہ تھیلے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھیلے نیچے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں یہ زمین کے اندر محکمہ لائف سٹارک چولستان نے جو ہے اس کو کھودا ہے اور کھودنے کے بعد ان کو جو ہے یہ یہاں پر چھپا دیا ہے اور میں جتنا بھی دیکھ رہا ہوں جی یہاں پر ہم آپ کو تھوڑا سا اور بھی دکھاتے ہیں کہ ہے کیا یہ دیکھیں گی یہ ہے یہ ہے جی وہ وسائل جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے حکومت کے پاس جاتے ہیں حکومت اداروں کو دیتی ہے کہ ہمارے لائف سٹارک کے جو مویشی پال ہیں جو فارمرز ہیں ان کو دیں اور یہ زمین کے اندر چھپائی گئی ہے جب ایکسپائری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جانوروں تک ان کا عملہ پہنچتا ہی نہیں لاکھوں روپے کے فیول لیتے ہیں یہ کرونا روپے کا بجٹ لیتے ہیں جانوروں تک پہنچنے کے لیے مویشیوں کو ویکسین کرنے کے لیے اور یہ جی پیکٹس جو ہیں یہ بھرے ہوئے ہیں اور یہ ساری جو ہے اس وقت میں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچا ہوں یہ بہت دور دراز علاقہ ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے یہ میرے خیال میں حسنین بہادر دریشک صاحب جو صوبائی وزیر ہیں لائف سٹارک کے جو ڈیزری ہیں منصور صاحب ان کو دیکھنا چاہیے جو ڈیریکٹر ہیں ڈیریکٹریٹ آف لائف سٹارک چولستان کے ڈاکٹر علی رضا عباسی صاحب ان کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ یہ کہاں جاری ہے کرونا روپے کی ویکسین اور عدویات آخر کہاں تھی یہ زمین کے اندر دبائی گئی ہیں اور جو لوگوں تاک جو چولستانی چیخ رہے تھے کہ ہمیں جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہمارے جانور مر رہے ہیں ہم اپنے خود جو ہے وہ ویکسین بھی خود لیتے ہیں اور کوئی لائف سٹارک کا عملہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا تو اب اس کی اوپر تحقیقات جو ہے وہ کم از کم ہونی چاہیے کہ جو ڈریکٹریٹ آف لائف ٹارک چولستان ہے وہ کیا کر رہے کر تو وہ یہ رہے کہ زمین کے اندر جو عدویات ہیں وہ ان کو چھپائی ہوئی ہیں ویکسین چھپائی ہوئی ہے عدویات چھپائی ہوئی ہیں اور وہ جو ایکسپائری ہوگئے ہیں اس کا مطلب ہے جو انہوں نے کام کرنا تھا وہ نہیں کیا اور جو لوگوں کو ویکسین دینی تھی وہ یہاں پر ہے ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ مختلف علاقوں میں اس طرح کی بہت ساری عدویات جو ہے وہ چھپائی گئی ہیں زیر زمین جو ہے انشاءاللہ وہ بھی بہت جل جو ہے وہ ہم آپ کو بریک کریں گے اور وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے لاکھوں روپے کے جانور مر جاتے ہیں محکمے کے پاس ویکسین ہوتی ہے لیکن یہ ان تک پہنچاتے نہیں ہیں عدویات ہوتی ہیں ان تک پہنچاتے نہیں ہیں ان کے پاس فور بائی فور گاڑیاں ہیں ان کے پاس ویگو گاڑیاں ہیں پیس پیس پچیس پچیس چالیس چالیس لاکھ کی ایک گاڑی ہیں ان کے پاس اور درجنوں گاڑیاں ہیں ان کے پاس کئی سینٹرز ہیں کئی مراکز ہیں عملہ ہے لیکن اس سب کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈریکٹر علی رضا عباسی جو کہ ڈریکٹو لیٹر آف لائف سٹاک چولستان کے ڈریکٹر ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ یہاں کے مال پا لوگوں کے ساتھ اور ابھی جہاں پر میں بیٹھا ہوں سب نیچے یہی ہے بلکل بھرا ہوا ہے نیچے میں شاہدہ ابھی اور خود نہیں پارا لیکن یہ نیچے بھرا ہوا ہے اور یہ صورتحال ہے اطراب مارے ساتھ ہی موجود رہیے گا عدویات زمین سے ملی ہیں لائف سٹاک کو ملنے والی کروڑوں مالے کی غائب ویکسین اور عدویات کا روحی نے سراغ لگا لیا ہے روحی نے متدد بار چولستان میں جانوں کے عدویات کی کمی کی نشاندہی کی تھی جب روحی نے تحقیق کی تو مخبر نے سب کچھ بتا دیا مخبر کے نشاندہی پر روحی کی ٹیم نے چھاپا مارا روحی نے زمین میں دفن کروڑوں مالت سے زائد المیاد عدویات درامت کر لی ہیں ڈریکٹر لائف سٹاک چولستان ڈاکٹر علی رضا باسی بھی ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے یہ براہ راست اور یہ مناظر ایکسٹوز فوٹیج ہے جو آپ کے سامنے ہیں ہمارے ریپورٹر اتھر لاشاری نے اپریشن کیا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ طور پر زمین بہت عدویات زمین سے نکالی جا رہی ہیں یہ سیل پیک عدویات ہیں اور ایکسپائر ہو چکی ہیں جن کو زمین میں دوایا گیا تھا اور اتھر لاشاری نے یہ اپریشن کرتے ہو ان عدویات کو زمین سے نکالا ہے اور میکمہ لائف سٹوک کا تمام یہ جو ڈراما تھا اس کو عوام کے سامنے لے آئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ روحی نے متعدد بار چولیستان میں جانوں کی عدویات کی کمی کی نشان دہی بھی کی تھی جب روحی نے تحقیق کی تو مخبر نے سب کچھ بتایا مخبر کی نشان دہی پر روحی کی ٹیم نے چھاپا بھی مارا روحی کی ٹیم نے زمین میں دفن کروڑوں مالیت کی زائد المیاد عدویات برامت کر لی ہیں ڈریکٹر لائف سٹوک چولیستان ڈاکٹر علی رضا باسی کے بھی ملابس ہونے کا انکشاف ہو ہے جبکہ ذراعی کے مطابق لائف سٹوک چولیستان کا عملہ فیلڈ میں جانے کے بجائے باغس انٹریاں ڈالتا رہا ہے میکمہ لائف سٹوک کے پاس درچنوں کی مقدار میں ویگو گاڈیاں بھی موجود ہیں عملہ بھی موجود ہیں فنڈز بھی دی جاتے ہیں عدویات بھی دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی عوام تک نہ پہنچانا یہ ایک سوال یا نشان ہے میکمہ لائف سٹوک کی کار کرگی پر شہریوں کی جانب سے متدد بار یہ شکایات بھی کی جاتی رہی ہمارے روحی کے ثرو بھی یہ شکایات سامنے آتی رہی کہ ان کے جانور مر رہی ہیں ان تک عدویات نہیں پہنچائی جا رہی ہیں لیکن اس سوالے جب میکمہ لائف سٹوک سے یہ بات کی جاتی تھی تو ہمیشہ ان کی طرف سے یہی کہا جاتا تھا کہ شہری غلط بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لائف سٹوک ملنے والی کروڑوں مالت کے گائے ویکسین اور عدویات روحی نے سراغ لگا لیا ہے روحی نے متدد بار چولشتان میں جانور کی دیویات کی کمی کے نشان دہی کی جب روحی نے تحقیق کی تو مخبر نے سب کچھ بتایا مخبر کے نشان دہی پر روحی کے ٹیم نے پھر سے آپ کو بتائیں کہ لائف سٹوک ملنے والی کروڑوں مالت کے گائے ویکسین اور عدویات کا روحی نے سراغ لگا لیا ہے روحی نے متدد بار چولشتان میں جانور کی دیویات کی کمی کے نشان دہی کی جب روحی نے تحقیق کی تو مخبر نے سب کچھ بتایا مخبر کی نشان دہی پر روحی کی ٹیم نے چھاپا مارا روحی نے زمین میں دفن کروڑوں مالت کی زیادہ المیاد عدویات برامت کر لی ہیں ڈائریکٹر لائف سٹوک چولشتان ڈاکٹر علی رضا عباسی کے بھی ملوش سونے کا انکشاف ہوا ہے اثر لا شاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اثر لا شاید بتائیے گا یہ کیا معاملہ کیا ہے یہ ابھی میں نے بتایا اور میں یہاں پر پہنچا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے ہم یہ ریپورٹس کر رہے تھے کہ چولشتان میں جب ہم جاتے تھے روحی میں یا پر آتے تھے تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ ہمارے جانوروں کو ویکسین نہیں ہو رہی کئی سال ہو گئے ہیں عدویات جو ان کو ہوتی ہیں محکمہ لائیسٹاک کے پاس وہ ہمیں نہیں دی جاتی ہم خود پرچیز کرتے ہیں خود لے کر آتے ہیں کراتے ہیں جانور مر جاتے ہیں لیکن ان کا نہ تو عملہ پہنچتا ہے اور نہ ان کی ویکسین پہنچتی ہے ان کو ویکسین ملتی ہے اثر آپ مارے ساتھ ہی موجود رہے گا اثر آپ مارے ساتھ دریکٹر لائیسٹاک سولیستان ڈاکٹر علی رضا عباسی موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ اشو یہ ہے کہ محکمہ لائیسٹاک کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ عدویات ہم نے لوگوں کو فراہم کر دی ہیں لیکن لوگوں کے جانب سے بارہا یہ شکایات کی جا رہی تھی کہ ہم تک عدویات نہیں پہنچتی اور جب محکمہ لائیسٹاک سے یہ بات کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جو شہری ہیں وہ جھوڑ بول رہے ہیں ہم لوگ خود ان تک عدویات پہنچ جاتے ہیں لیکن ہمارے رپورٹر اثر لاشاری انہوں نے آپریشن کیا اور جس جگہ پر گئے وہاں سے انہوں نے زمین بہت سدویات نکال لی ہیں سیلڈرڈویات ملی ہیں جو کہ ایکسپائر ہو چکی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں تک نہیں پہنچی اس کا مطلب یہ ہوا کہ محکمہ لائیسٹاک خود جھوڑ بولتا رہا ہے تو یہ آپ کے محکمے میں یہ ہو کیا رہا ہے بہت شکریہ آپ نے موقف لیا میں اس پہ ایک گزارش کروں گا کہ دو چیزیں ہیں ہمارا جو یہ ویکسین کا بیت ہے کیا یہ ایڈریکٹیٹ آف سولستان کو ہی ہوں شروع ہوتا کیونکہ پورے پنجاب میں ایک ہی جگہ سے ویکسین آتی ہے اور اس میں بیچ نمبر لکھا ہوتا ہے نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر یہ ویکسین خالی وائلے ہیں تو جو ہم ٹیکہ لگا لیتے ہیں اس کی خالی وائل کو دبا دیتے ہیں اگر وہ چیز ہیں تو پھر وہ خالی وائل تو ہم نے دبانی ہی ہوتی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ دبائی ہم نے یا دبائی ہے یا یہ دبا کے اس کو ابھی شروع کیا جا رہا ہے کہ ہم نے دبائی ہے یہ تین چیزیں ہیں میں ٹریول میں ہوں میں آپ کے یہ پوٹنج دیکھ نہیں رہا دوٹر پہلے بات کیا ہے یہ عدویات سیلڈ ڈبیوں میں ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے رپورٹر جو اتر لاشاری جنہوں نے یہ کامیاب آپریشن کیا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ آپ سے لنک کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کے طرف آتا ہوں جی اتر اچھا بلکل ایسے علی رضا عباسی صاحب ہم نے جب پہلے آپ سے بات کی کہ چولستانی کہہ رہے ہیں ان تک لائف سٹارک کی جو ویکسین ہے وہ نہیں ان تک کو پہنچتی اور جو عدویات ہیں وہ ان تک نہیں پہنچتی ہم نے آپ سے منرل مکسر کی بھی بات کی تو جب ابھی میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ بڑی مقدار میں یہ جو ویکسین ہے ان کے پیٹس موجود ہیں سیلڈ پیک جو استعمال نہیں ہوئیں جو پیکٹس ہیں یقیناً یہ ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً یہ ساری چیزیں اب آپ کے نوٹس میں آ چکی ہیں تو یہ کیسے پہنسی بل ہے کہ آپ کے پاس اگر آتی ہیں تو وہ ڈمپ کیسے ہو جاتی ہیں لوگوں تک پہنچتی کیوں نہیں ہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اگر خالی والے ہیں تو وہ میں نے ڈمپ ہی کرنی ہوتی ہیں اور اگر یہ کسی افسر نے اس طرح کی حرکت کی ہے یا کسی ملازم نے کی ہے تو اس کی پراپر انکواری ہوگی اسے خلاف کروائی ہوگی ڈاک سب میں آپ کو بتا دوں یہ خالی والے نہیں ہیں یہ ساری سیلڈ ہیں یہ ساری سیلڈ ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ جی ساری سیلڈ ہیں میں آپ کے سامنے ان کو کھول کر رہا ہوں یہ سیلڈ ہیں ساری سیلڈ جبائی ہیں تو میں اس کی پراپر یہ چیزیں میں پراپر وہاں دیکھ کے انکواری کر کے جس افسر کا علاقہ ہے جس ملازم نے یہ کیا ہے اس کی حلاف بخیضہ کروائی ہوگی اگر یہ چیز کی کریں لیکن ڈاک سب ایک الارمنگ سیچویشن یہ ہے کہ اس طرح ہوتا رہا ہے عدویات ڈمپ ہوتی رہی ہیں اس کا مطلب ہے جانوروں تک نہیں پہنچیں آپ ویزٹ کرتے رہے ہیں آپ کے لوگ جاتے رہے ہیں ڈیش بورڈ پر چیزیں چڑھتی رہی ہیں تو وہ کیسے چڑھتی رہی ہیں اور اگر ویکسین یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسپائری ملی ہو اور آپ نے جو ہے وہ یہاں پر ڈمپ کروا دی ہو اگر ایکسپائری نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لوگ پہنچیں نہیں سکے وہاں تک اس میں مختلف ڈاکٹرز کی علاقے ہیں میں دیکھوں کہ کس کے علاقے میں یہ ہوا ہے جی میں نے کہا یہ مختلف ڈاکٹرز کا علاقہ ہے بلکہ ٹھیک ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کی کاروائی ہونی چاہیے یہ مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کہ ہمیں اور بھی اس کی خبریں ملی ہیں کہ کلہ دراوار یہ نمہ کوٹ یہ مختلف علاقوں کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈمپ ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈمپ ہیں اور خاص طور پر جو چولستانی لوگ کہتے تھے اور ہم بھی آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا ہم ہر ایک تک پہنچتے ہیں اور چولستانیوں کا یہ مزاج ہے کہ جب ہم ان کو بہت کچھ دے کے بھی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ملا ہے اب یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ زخیرہ ملا ہے ان چیزوں کا تو اس میں کوئی حقیقت ہوگی چولستانیوں کی بات میں اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور بقیادہ کاروائی ہوگی اور میں آپ کو شیئر کروں گا اتر میں اڈور صاحب کی طرف زیادہ چاہوں گا اڈور صاحب ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریول میں ہیں اور آپ کاروائی کریں گے لیکن مجھے یہ بتائی کہ پروٹوکول کیا ہوتے ہیں کہ اگر میڈیشن ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو کس پروٹوکول کے تحت ان کو باپس بھیجا جاتا ہے ایسا تو پوسیبل نہیں ہے کہ ان کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے تو پروٹوکول کیا ہے میں بالکل ایکسپائر دوائی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ خالی والے ہیں سر خالی نہیں ہیں اگر یہ دوائی چولستان کو یہی بیٹ اور یہی چیز ہمیشہ ہوئی ہوئی ہے چولستان کو تو پھر اس افسر کے خلاف ضرور کاروائی ہوگی جس کے علاقے میں یہ دوائی دبائی گئی ہے اور اس نے میں نہیں بتایا اور اگر یہ دوائی کسی اشیو ہوئی ہے اور یہاں آگے دبا دی گئی صرف ہمارے کسی افسر کو پسانے کے لیے تو وہ پھر دوسرا خخ ہے ٹھیک ٹھیک ایڈرس آب بہت شکریہ آپ کا بیٹ کرنے کے لیے اثر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اثر مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر جیسے ڈاکس آب کہہ رہے تھے جی کاروائی ہوگی یہ زبانی جمع خرچ کی ساری چیزیں ہیں یہ خود ڈائریکٹوریٹ آف لائف تاک چولستان کے ڈائریکٹر سے ڈاکٹر علی ریز اثر سے ہمارے آپ تاں منکتے ہوا ہے دوارہ بھال کرنے کی کوشش کرنے ہیں آپ کو دتا ہے چلیں کہ لائف تاک کا ملنے والی کروڑوں مالیت کی گائے ویکسین اور عدویات کا روحی نے سراغ لگایا ہے روحی نے متعدد بار چولستان میں جانو کی عدویات کی کمی کی نشان دہی کی جب روحی نے تحقیق کی تو مخبر نے سب بتایا مخبر کی نشان دہی پر روحی کی ٹیم نے چھاپا مارا روحی نے زمین میں دفن کروڑوں مالے سے زائد المیاد عدویات برامت کرنی ہیں ایک سلوزی مناظر بھی آپ کے سکرین پر ہیں ہمارا ریپورٹر اثر لاشاری نے جب یہ آپریشن کیا تو اس آپریشن کے درمیان زمین سے لاکھوں مالیت کی یہ عدویات برامت ہوئی ہیں ڈریکٹر لائف تاک چولستان ڈاکٹر علی رضا عباسی کے بھی ملوث ہونکرین کے شاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق لائف تاک چولستان کا عملہ فیلڈ میں جانے کی بجائے بوگا سنٹریاں ڈالتا رہا اثر سے مہاراتہ بحال ہو چکا ہے اثر جی جی میں وہی بات کر رہا تھا کہ جو ڈاکٹس اپ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہیں اور سے آئی ہیں اور یہاں پر ڈمب ہو گئی ہیں تو ان کو ہم دیکھیں گے خالی ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں ذمہ داری کے ساتھ اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ ڈبلی اچو کی جانب سے جو ان کو ویکسین ملی وہ سیلڈ ہے وہ پیٹس کے پیٹس موجود ہیں وہ پیٹس سے بھی نہیں نکالی گئی اور ان کی سیلڈ بلکل جو ہے وہ نہیں تو کھولی گئی ساری سیلڈ ہیں اس کے بعد ہمیں کچھ پیکٹس ملے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے نارٹ فار سیل یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جو ہے وہ پراپرٹی ہے جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ چولستان کے جانوروں کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں کے لیے تھی اور کس کے سر میں درد ہے کہ وہ کسی اور زلے سے اٹھے اور آ کر بہاولپور سے روحی چولستان سو کلومیٹر ہے اور اس سے اندر اگر چلے جاؤں تو سو سے ڈیٹھ سو کلومیٹر آپ کو اور ٹریول کرنا پڑتا ہے تو کون ہے جو ڈھائی تین سو چار سو کلومیٹر کا ٹریول کرے اور یہاں پر آ کر اپنی ویکسین اور اپنی عدویات جو ہیں وہ آ کر ڈم کر جائے تو اس حوالے سے ان کو خاص طور پر صوبائی وزیرے جو لائفٹاک ہیں حسنین بہادر دریشک صاحب ان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے جو ڈی جی لائفٹاک پنجاب ہیں منصور ملک صاحب ان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ یہاں پر ڈیزیز فری زون بنانے کا کام جو ہے وہ پیا جا رہا ہے اور یہ جو ویکسینیشن ہے یہ مرحلہ وار اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ڈیزیز فری زون بنے گا جس میں یہ روحی چولستان بہاولنگر بہاولپور اور رحیمیر خانج یہ جو ٹیویین ہے یہ ڈیزیز فری زون بننا ہے یعنی سے اس سے زیرو جو ہے وہ بیماریاں ہوگی کوئی بیماری نہیں ہوگی اور یہاں سے جانور اور گوشت ان کا جو ہے وہ میڈل ایسٹ اور دنیا کے دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ ہوگا لیکن یہ ویکسین اسی مقصد کے لیے بھیجی جا رہی تھی اب یہ ویکسین جو ہے وہ ملی ہے زمین سے تو اس کے مطلب ہے جانوروں کو نہیں لگ رہی تو جو حکومت کا ریاست کا یہ جو خواب تھا کہ اس خطے کو خوشحال کریں گے ملک کو خوشحال کریں گے اور اس کو ڈیزیز فری زون بنائیں گے اور یہاں سے ذرہ مبادلہ کمائیں گے جانوروں اور گوشت سے اس کو شروع کیا ہے جو جانوروں کو تین سے چھ ہزار پیتہ کٹے اور وچھے کی اوپر جو ہے وہ سبسیڈی ملے گی کہ آپ اس کو پالیں تو ایک طرف تو آپ سبسیڈی دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا ایک جانب تو حکومت کی جانب سے ڈیزیز فری زون بنانے کی باتیں کی جارہی ہیں کٹا پال مہم کی بات چیز کی جاری ہے لیکن دوسری جانب لایس کبھی پر سوال یا نشان اٹھ رہے ہیں لائف سٹوک کی جانب سے عدویات کو زمین بوس کیا جا رہا ہے لاکھوں مالت کی یہ جو عدویات ہیں یہ ہمارے ریپورٹر اتھر لاشاری نے آپریشن کے دریان زمین سے نکالی ہیں اور جب اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ڈریکٹر لائف سٹوک کا تو ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اس میں ملویس ہوا اس کے خلاف کار ربائی کی شائع کی قبط آئیں کہ صبح بنجاب میں مختلف سیکٹرز کی ترکیاتی سکیموں کا مکمل کرنے کا معاملہ ہے چیرمن پی انڈی کی ذریستارہ صبح ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں ترکیاتی سکیموں کے لئے 23 ارب 32 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دی گئی ہے ڈی جی خان میں ترکیاتی کاموں کے لئے 55 کروڑ 99 لاکھ 88 ہزار فنڈز کی منظوری دی گئی ہے آپ گلتار ہیں چیرمن پی انڈی کی ذریستارہ صبح ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں ترکیاتی سکیموں کے لئے 23 ارب 32 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دی گئی ہے ڈی جی خان میں ترکیاتی کاموں کے لئے 55 کروڑ 99 لاکھ 88 ہزار فنڈز کی منظوری دی گئی ہے علی رامے اس والی سمار ساتھ موجود ہے علی رامے مزید کن موضوعوں پر بات کی چیت کی گئی ہے اس اجلاس میں کوئی اصمائی ڈیویرپن ورکنگ پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں لاہور سمیت صبح پر کے ساؤھ پنجاب کے مختلف منصوبہ جاتی ہے تو آج اس اجلاس میں خصوص عبار وزیدل پنجاب کے زلہ اور ان کے شہر کے مختلف منصوبہ جات آج پیش کیا گیا جن کے لئے مجموعی عبار 55 کروڑے کا فنڈ آج اپروپ کیا گیا اب اس میں جو منصوبہ جات اس میں سرکوں کی تعمیروں مرمت اور وزیدل پنجاب کے شہر منصوبہ شریف کی میوٹیفیکشن یعنی خوبصورتی کے لئے وہاں پر بھی بجٹ ان کے لئے اپروپ کیا گیا تو یہ اڈیشنل گرانڈ کے طور پر یہ بجٹ ریلیز ہوگا پنجاب کی طرف سے اور اس کے لئے آج پی انڈی بورڈ میں بقیادہ اس کی منظوری دے گئی جس میں جو مدرکہ ریجی خان کے جو بی سی ہیں اور ان کے دیگر اثران وہ اجلاس میں اس کی منظوری کے لئے بھی آج یہاں پر آئے تھے تو اس میں اب پی انڈی بورڈ کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کے لئے جلد بجٹ کے حوالے سے میک مخزانہ کو بھی ہدایات چاری کر دی گئی ہیں کہ ریجی خان کے لئے بجٹ کیونکہ ساؤس پنجاب پر حکومت پنجاب کی ترشیحات ہیں اور اسی حوالے سے مخزانہ کے حکام کو اجلاس نہیں کہا گیا کہ اس ٹیم کے لئے فارجورپ پرشپن پروٹر کا بجٹ سیکنڈ کورٹر کی مدد میں ریلیس کیا جا تاکہ ان منصبہ جات پر امامالی سال کے دغاچ مکمل کر لیا جائے ٹھیک ہے لی رام میں بہت سکری آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لئے وزیرالہ پنجاب اور سبائی زیرے صحت کی جانب سے گرینڈ ہیلس پنجاب سے داکرات سے انکار پر گرینڈ ہیلس ملتان نے جلے پھر کے سرکاری اسپتالوں میں 26 اکتوبر بروز ہفتہ ہرتال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی حوالے سے ہمزید بتائیں گے بلا علیہ آج گرینڈ ہیلس کی جانب سے سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کے نجکاری کے خلاب جو تجاج جو ہرتالوں کو اسیسلہ جائی تھا اب اس کو مزید بست دینے کا اعلان کیا گیا ہے آج اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 26 اکتوبر کو ملتان چوکچاری پر اس حوالے سے تجاجی دھڑنا دیا جائے گا اور اس تجاجی دھڑنے میں نہ صرف ٹیچنگ اسپتالوں کے جو ملازمین ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹراف نرسز شامل ہوں گی بلکہ ملتان بلکہ سرکاری اسپتالوں کا سٹراف اس میں شامل ہوگا اس حوالے سے آج تمام جو تنظیمی ہیں اچھائے وہ ڈی ایچ کو لیول کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ اسپتال کے عملے کی تنظیم ہیں انہوں نے آج اس حوالے سے نشتر ہسپتال میں فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے کے روز چوکچاری پر دھڑنا دیا جائے گا ڈسٹرک شباز شریف ہسپتال کا سٹراف بھی اس میں شامل ہوگا اس کے علاوہ جو ٹاؤن ہسپتال سے ہیں ٹی ایچ کو اس پر سے ہیں اس کے علاوہ جو ہیلس یونٹ ایم وہاں سے بھی تمام تر سٹراف محکمت صحت کیافی سے بھی سٹراف پہنچے گا اور اس حوالے سے تجاجی دھڑنے میں شرکت کرے گا اس حوالے سے گرینڈ ہیلس ملتان کے صدر ڈاکٹر فران کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کی جانب سے اس فیصلے کے بعد کہا گیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ دوکٹرز کے ساتھ مذاکرات نہیں کی جائیں گے اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہی سے مذاکرات کرے گی وزیالہ لیول پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں کی جائیں گے تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اب حکومت پنجاب ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ مل کر بیٹھنا نہیں چاہتی تو اس حوالے سے آپ سرکوں پر آنے کا فیصلہ کیا گیا اور جو اتجاج ہے وہ اس حوالے سے ہفتر کے روز چوک چیری پر کیا جائے گا جس کے لیے تمام تحتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس حوالے سے گینڈ ہیلٹی الانس ملتان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانے سے اگر مذاکرات کو پھر بھی سیرس نہ لائے گیا تو اس کے بعد مزید اتجاج کو بستہ دی جائے گی مرکٹوریا اسپطال بھاول پر میں ڈنگی کے مریضوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو چکی ہے گل سے اب تک دو مریضوں میں ڈنگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے موسم تبدیل ہونے سے ڈنگی وائرس بھی کنٹرول ہوتا دکھائی دے رہا ہے بھاول وکٹوریا اسپطال میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ڈنگی کے دو مریض ریپورٹ ہوئے اسے ہی موسم تھوڑا سا سرد ہوا ہے نمبر آف پیشنٹس کم ہو گئے ہیں کل تقریب ان چار مریض ہمارے پاس لائے گئے تھے جو ڈنگی کے علامات کے ساتھ تھے گزشتہ رات آنے والے ڈنگی کے دونوں مریض بہن بھائی ہیں جو کراچی سے اپنے آبائی علاقے کہہ روڑ پکا پہنچے تھے کیمرہ میں نشمان نواز کیمرہ اتھر لاشاری روحی بہاول آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملتان شہر میں پناہ گا بنانے کا منصوبہ تاکیر کا شکار ہو چکا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں انجاب کے دیگر بڑے شہروں کی طرح حکومت کی جانب سے ملتان میں بھی پناہ گا بنانے کے لیے منصوبہ پیش کیا گیا جس کا مقصد دور دراز سے آنے والے مسافروں مریضوں کے ساتھ آنے والے لواہکین کو مناسب رہائش اور سہولیات فراہم کرنا ہے پناہ گا کے قیام کے لیے سوشل ویلفیر ڈیپارٹمنٹ کو چودہ کڑوڑ اپے کے فنڈز بھی مختص کیے گئے مگر تاحال جگہ کا انتخاب نہ ہو سکا دور دراز سے ملتان کا روح کرنے والے مسافر فٹ پاتھوں اور پارکس میں کھلے آسمان تلے سوتے دکھائی دیتے ہیں ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ آنے والے لواہکین در بذر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفیر کے مطابق ڈی سی کی ہدایات پر شہر کے ہسپتالوں جینرل بس اسٹینڈز اور دیگر علاقوں کا سروے کرنے کے بعد نشتہ ہسپتال کے قریب پناہ گا بنانے کا فیصلہ کیا گیا مگر کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی جگہ کا انتخاب نہ ہونے سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سہیرہ تارک ملتان کومیک ایکٹر ٹیم کے سابق کپتان پاکستان کے مقصد کے لیے نکلیں ایک بہت بڑا ایشو ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے میں شکریہ جا کروں گا خواجہ صاحب کا اچھا لگا ان سے مل کے پہلی ملاقات اور انشاءاللہ یہ عام ملاقات آگے جا کے ایک بہت بڑے مقصد جس کے لیے ہم نکلیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا علیم ہوگی ہم ہر بیٹی کے نام جیب دائیے گا کتنے ہی آپ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لالا آج میرے ہاں تشریف لائے ہیں میرے آفس میں جس ہم مشن کے لیے نکلے ہیں وی آر آل آوٹ فر ہم اور انشاءاللہ یہ ایک دن کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے ان سے ساتھ رہے گا ان کو سپورٹ ہوگی ٹریڈرز کمونٹی کی طرف بلکل تاجروں کی جانب سے فل ٹائم ان کو سپورٹ ہوگی جتنا ممکن ہوگا یہ شاہد بھائیے کا ساتھ دیں ان کے فانڈیشن کے لیے دونیشن دیں گے ان کا یہی کہنا ہے کہ شاہد افریدی کے مشن میں یہ مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے آگے بڑھی مراغم بتائیں کہ ملتان میں منافع خوروں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا ہے مکمین انڈسٹری کی ٹیموں نے اس شہر کے مستعف علاقوں میں منافع خوروں کے خلاف شاہ پہ مارے مزید بتائیں گے محسن الملک جی ملتان شہر بھر کی اگر بات کی جائے تو منافع خوروں کے خلاف آپریشن میں مزید تیزی لائی گئی ہے اور اس حوالے سے ٹیمیں کافی زیادہ آج کے دن بھی مترک دکھائے دیں جس میں ٹیموں نے خاص اور پر ریسٹورنٹ کا رخ کیا اور وہاں پر کم نابتول کرنے کے ساتھ ساتھ قیمتیں زیادہ وصول کرنے پر مختلف فوٹلوں ریسٹورنٹوں کو جرمانے بھی دیئے دو درجن سے زائد ملتان کے ایسے مقامات تھے جہاں پر ٹیموں نے اچانک چھاپے مارے اور اس چھاپا مار ٹیم کی سربراہی محکمہ انڈرسٹری اور پرمانہ جات کے افسران کر رہے تھے اس دوران میں ممتازہ بات میں پہلا چھاپا مارا گیا جہاں پر ایک ہوتل کے اوپر کم نابتول کرنے پر اسے جرمانہ لگایا گیا ہوتل کے جو انتظامیہ تھی روٹی کی جو مقدار تھی اس کو کم کر کے فروک کر رہے تھے جس پر روٹی کا وزن کرنے پر انہیں اس جرم کا مقرب آیا گیا اور انہیں جرمانہ کیا گیا اس کے بعد دو ہوتلوں کو ویہاری روڈ پر بھی جرمانے لگائے گے اور اس دوران وہاں پر بھی قیمتوں کے اوپر ان ہوتلوں کو ان ریسٹوینٹوں کو جرمانے لگائے گے محکمہ انڈرسٹری اور پیمانہ جات کے افسران نے دونوں ہوتلوں کو مختلف نویت کے دو مختلف نویت کے جرمانے لگایا اور ان جرمانوں کے بعد نوٹسز بھی ان ہوتلوں کو جاری کیے کہ اگلی بار نائچ ٹائم اگر ایسا کرتے پائے گئے تو ناصف ان ہوتلوں کو سیل کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قانونی کاروائی مزید کی جا سکتی ہے اس سارے مشک دوران تمام تر ٹیموں نے اس بات کا بھی عیادہ کیا کہ اگلی بار بھی اسی طریقے سے اس نویت کا اپریشن جاری رہے گا اور منافع خوروں کو یہ بھی اطلاع دی گئی کہ اگلی بار اگر کوئی اس طریقے سے مرتقب پایا گیا تو اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جاہی گی منافع خوروں کے خلاف پرائیس کنٹرول میجسٹریٹس کی کاروائیاں جاری ہیں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویلفیر کی چ Makers سے منافع خوروں کو ایک ہفتے کے دوران چالیس زار روپے سے زائد کے چرمانے کیا گئے آپ کو بتا رہیں منافع خوروں کے خلاف پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ نے کاروائییاں کی ہیں پرائیس کنٹرول میجیسٹری ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر کی جانب سے منافع خورو کو ایک ہفتے کے دوران چالہ ہزار روپے سے زائد کے جرمانے کر دیا گئے ہیں ملتان کا جنرل بس سٹینڈ ہے یا کچھرا کنڈی جگہ جگہ کورے کے دھیر انتظام میں کی کارکردی پر سوالی نشان ہیں مسافرے ٹرانسپورٹر سب پریشان ہیں یہ مناظر ہیں سب سے بڑے جنرل بس سٹینڈ ملتان کے جہاں جگہ جگہ کورے کے دیر کسی کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہے ہیں مسافروں اور قریب کام کاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ صفائی کی خراب صورتحال نے جینا محال کر رکھا ہے یہ جو حکومت ٹیکس لے رہی ہے یہ حکومت اپنے گھر بنانے کے لیے لے رہی ہے کہ عوام کی صورتوں کے لیے لے رہی ہے عوام کی صورت یہ ہے کہ عوام کا حفاظت ہے یہ صفائی چاہی ہے یہ جو بماریاں پھیر رہی ہیں اس کے پر کوئی گور نہیں ہے ٹیکس کو پر کوئی ہے اپنا گھر بنانے کے لیے کیا کریں گے یہ گریب آدمی کے لیے یہ گریب آدمی کے لیے کس لیے بڑی ہے یہ حکومت گجرانوالا سی آئے ایک مسافر کا کہنا تھا کہ نون لیگی دور اور پیڈی آئی کے دور حکومت میں صفائی کا زمین اسمان کا فرق ہے اب ہر جگہ گندگی ہی گندگی نظر آ رہی ہے یہ آپ نے ایک جسٹ تھوڑا سیک ویو دیا ہے کہ یہاں پر گندگی ہے نہ صرف یہ گندگی اس بارے میں ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جنرل باس اسٹینڈ کی حالت بہتر بنانے اور صفائی کے انظامات کے لاکھوں روپے کے فینڈ کہاں جا رہے ہیں باس اسٹینڈ پر باہر سے آنے والا مسافر صفائی کی یہ صورتحال دیکھ کر انتظامیہ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا انتظامیہ کو اس پر سوچنا چاہیے کیمرو میں محمد علال کے ساتھ بکار گمت ملتان ملتان آرس کانسل میں فنکاروں کے زندگی پر مبنی فیملی ڈراما سورتال کا دوسرا روز جاری ہے شائع کی ان کے تنالت فندوز ہو رہی ہیں بتائیں گے وسیم شہزاد وسیم شہزاد سے بھی جانے گے لیکن آپ کو بتائیں کہ ملتان آرس کانسل میں فنکاروں کے زندگی پر مبنی فیملی ڈراما سورتال کا دوسرا روز جاری ہے جی وسیم ملتان آرس کانسل میں جہاں پر جاری ڈراما سورتال کا آر دوسرا روز ہے جس میں شہر ملتان کی معروف سٹیج آرٹیس نرگیس خان جو ہیں وہ بھی پرفارم کر رہی ہیں اس وقت ہمارے عمرہ موجود ہیں نرگیس بتائیے گا کیسا ریسپونس مل رہا ہے شہریوں کی طرف سے کیا کہیں گے ڈرامی ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت عزت مل رہی ہے فیملیز آ رہی ہیں بیسیکلی فیملیز آ رہی ہیں ہمیں دیکھنے یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے اور یہاں پہ پر پرپر ڈراما ہو رہا ہے کریکٹر ایکٹر ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا کہ آئے گانا کیا نکل گئے یہاں پہ پرپر ہر فنکار رول پلے کر رہا ہے سٹی یہ بھی بتائیے گا نرگیس اس ڈرامے کا بسیکلی تھیم کیا ہے ڈراما میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ پلے کا کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے جو فیملیز کو لوگوں کو ہم دینا چاہتے ہیں آویرنیس دینا چاہتے ہیں اس ڈرامے کا یہی میسج ہے کہ لوگ ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں فنکار بہت سینسٹیو ہوتا ہے ہم نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ملک کو پرزنٹ کرتے ہیں وہ ہم ہی کرتے ہیں تو اسی لیے ہماری عزت نہیں ہوتی ہم اس ڈرامے کے ضرور فیملیز کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ ہماری ریال لائف یہ ہے ہم بہت مشکلوں سے گزر کے یہاں تک پہنچتے ہیں اور اپنا کریکٹر پلے کرتے ہیں خدا رہا ہمیں عزت دی جائے رسپیکٹ دی جائے ہم انسان ہیں جی بالکل اس وقت نرگیس خان جو ہیں وہ ہمارے امرہ موجود تھی جو انفارم کر رہی تھی اس حوالے سے کہ ڈرامے میں ان کو پرفارم کر کے بہت اچھا لگا اور سیریس آج جو رول ہیں ان کو زیادہ پسند کرتی ہیں ڈرامے کا جو بسیکلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فنکار کی زندگی کو بھی دیکھا جائے کہ فنکار کی اس طرح کے مراحل سے گزرنے کے بعد سٹیج تک پہنچتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ رسپونس اچھا دیں کیونکہ فنکار کچھ نہیں مانگتے صرف رسپونس جو ہیں وہ شہریوں کے طرف سے اچھا مانگتے ہیں بہاولپور میں وزیراعظم سپورٹس مقابلوں کے تحت زلہ بہاولپور کی تمام تحصیلوں میں سپورٹس مقابلے ہوئے سکول پور میں وزیراعظم سپورٹس مقابلوں کے تحت مقابلے انٹر تحصیل سے انٹر ڈسٹرک تک پہنچ گئے زلہ بہاول لگر کی چھے تحصیلوں میں اول آنے والے سکولوں کے مابین مقابلے ہوئے گرلز اتھلائٹکس کے مقابلوں میں لانگ جمپ کے مقابلے ہوئے تحصیل صدر کا الیمنٹری سکول پہلے احمد پور دوسرے اور حاصل پور تیسرے نمبر پر رہا دوسری جانب بوائیز نے بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوئے سنگل اور ڈبل کے الگ الگ میچز منقض کیے گئے منتظمین کے مطابق تمام ٹیموں کے مابین چار چار میچز کھلے جائیں بیسٹ آف ٹری پر بعد میں فیصلہ کیا جائے گا آج چار میچیں چار میچ ہی کلیں اور پھر اس کے بعد پچیس طریقہ فائنل ہوگا ہم نے بہت محنت کیا اس میچ کے لیے آج کھیلنے آیا ہے انشاءاللہ میں یہ جیس کر جائیں گے محنت دوسرے بچوں نے بھی کیا ہے لیکن جو اچھا کھیلے گا وہ ہی جیسے گا کھلاریوں کا کہنا تھا کہ کتابوں سے نکل کر سپورٹس ڈراؤنڈ میں پہنچنا اور اپنی صلائیوں کے جہور دکھانا اچھا لگتا ہے وہ ایسے ہی کھیل کر پنجاب سطح پر اپنے سکول کی نمائندگی کریں کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طیب صیف محاول ہو نیس ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد نیو سیٹ لائنز